میں نے جب ان کو کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے کیش نہیں ہے میرے پاس وہ کہاں دھر آئیو 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 سائن باب با کا کوئی لگا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا بکر اسلام علیکم لیٹ جن جنرلمنٹ کیا آل جا لینے ہوئکے آپ سب ٹھیک تھاگ ہوں گے ویلکم ٹو این ایتر ویلوگر اور آج بھائی جان صبح جو لگی ہوئی تھی نا صبح تو اتنی کوئی شدید قسم کی دھند تھی تو میں نے کہا لو جی کل تھوڑی سو دھوپ نکلی آئے دھند پڑ گئی اور جیسی میں ذرا تقریباً آٹھ نو بھلے باہر نکل ہوں تو جنابِ حالی کیا زبردست قسم کی دھوپ لگی ہوئی ہے ساتھ میں ہوا بھی چل رہی ہے یہ دیکھیں اب چیک کریں ہوا بھی چل رہی ہے ساتھ میں مینجمنٹ سائنسید یہ لگ گئی ہے سمجھ لیں کہ کسی نے ہماری بات سن لیا اور انہوں نے یہ چینج کروا دیا یہ جس طرح آج دوپ لگی ہوئی ہے نا زبردست قسم کی اس طرح کی چار دن دوپ لگی نا تو سردیاں چھوم ہو جانی ہوں آج تو مستری صاحب بھی جاگٹ شاکٹ اتار کے بہترین ہے جاگٹ لات دی پھر ہے سب شاپہ جسے ہی لگ گئی ہے تو آج دوپ کافی اچھی لگی ہے آج یہ فرنٹ پہ یہ ہمارا کام ہو رہا ہے پیچھے سے یہ دواریں سارے ایبو لگے ہوئے ہیں بندے اور مستری صاحب لگے ہوئے ہیں یہ فرنٹ پہ آج جو جی ابھی ہم اپنی دوست کی احمد رضاک کے جو ان کی دکان ہے وہاں پہ آگئی ہیں اور ہم آج لے کے جائیں گے ساگ ساگ ٹھیک ہے نا ہے میں نے طبیعت خوش ہے بدیہ ہے نا جائیں گے مس ٹھیک ہے ساگ ہم نے لے لیا ہے آگ میں نے لانا تھا زیادہ کچھ جانا تھا مدسر لوگوں کے ہاں اور کچھ ہم نے پکانا تھا لیکن ابھی یہ ہے کم تو ابھی بسائیڈ یہ کیا ہے کہ یہ جو آیا ہے نا انہوں نے باہر بیجنا ہے تو یہ ان کو دے آتے ہیں وہ بنا کے باہر بیجتے ہیں تو ہم ایک دو دن میں پھر دوبارہ سے لیں گے کیونکہ قدیر کہہ رہا ہے کہ ہمیں ساگ دوبارہ بنائیں ایک ماہ ہو گیا اپنے ساگ بنائے ہوئے بھی ایک ڈیڑ ماہ راؤنڈ ہو گیا تو کہہ رہا ہے کہ ساگ بنائیں اپنے کے حالات ہیں جی یہاں سے پانی لیک ہو رہا ہے اب سویرے میری ہوئی ہے تھوڑی سے ابو جی سے ابھی میں نے اسے چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ تھوڑی بہت جو لیک ہوتی ہے نا یہ خود ہی بند ہو جاتی ہے لیکن جو پریشر پڑھا تو اچھی خاصی لیک ہے یہاں پہ وہ سارا پانی چلتا ہے وہ باہر جا رہا تھا ابو جی نے دیکھا پھر صبح تو وہ بھی کلاس لگ چکی ہے دوستو اور ابھی اس کو کوئی ٹیپ شیپ لگا کچھ کر کے ساتھ بند کرنا پانی اب لگتا ہے کہ کوئی اس میں لیکنگ نہیں ہے چاچو جی جو گنے لے کے آئے تھے نا میں باہر گیا ہوں تو وہ جے نظر آگئے ہیں یہ گنے ایک دو پڑا ہوئے بھی تو کوئی خواہی نہیں رہا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آئی ہی اسے ختم گار دوں موسیقی میں گھر میں بیٹھ کے ویڈیو کر رہا تھا اور وہ اتنے میں جو ہے وہ میری جماعت ہے وہ نکل گئی تھی تو میں ابھی باہر والی محسید پہ آیا ہوا تھا تو یہاں پہ کدھر تھی جب دوپ وکارہ لگی ہوتی ہے تو وہ سفیں باہر ڈال لیتا ہے اور دوپ میں نماز پڑی ہے میں نے آج یہ بھی پہنی ہوئی ہے وہ پر جاکڑ بھی پہنی ہوئی ہے تو مجھے تو وہاں پہ گرمی لگنے لگتا ہے ابھی اصل میں سردی کا بھوت بھی بڑا پیز ہوتا ہے اور ہلکی دوپ لگتا ہے تو یہ بھوت بڑی جلدی اتر بھی جاتا ہے تو یہی سین ہے ابھی جا کے نا تو آج میرا جو کوٹ ہے وہ اور ایک ابوجگا کوٹ ہے اسے ڈرائے کلین کے لیے دینے شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور بڑی ہی دیر کے بعد ہمارے کزنز میں شادی ہے یعنی کہ تین سال بعد آئی ہے تین سال پہلے جب بھی شادیاں آتی ہیں کٹھی آ جاتی ہیں یعنی کہ پہلے آئی تھی تین سال پہلے سات شادیاں کٹھی ہیں ایک ہی سال میں ایک دو تین ماہ میں ابھی تین سال کے بعد جو ہے نا دبارہ سے ایک ویڈنگ آ رہی ہے وہ بھی میرے کزن کی تیاریاں جو ہیں وہ زوروں شوروں پر ہیں کیونکہ پھر ہماری فیملی جو ہے نا یہ کافی بڑی ہے تو پھر گیٹ ٹو گیدھر ہوتا ہے تو مزید ہو آتے ہیں پھر تو یہ سین ہے السلام علیکم السلام علیکم جی عبداللہ آ چکا ہے کٹھے جا رہے ہو پھر شاپنگ کرنے جا رہے ہیں شہر جا رہے ہیں میں نے ایک پارسل آرڈر کیا ہوا تھا ابھی مجھے کال آئی ہے بندہ آگیا ہوا ہے پارسل دینے کے لئے یہ ہے جی مائے پارسل آئی ہے اچھا تا نمبر جو تے سپیم کے ہوا آندا ہی تیا ہی منو کال کیتی ہے نا تا نمبر تے آندے پہ سپیم کال ہے ریڈ شاکر آندا ہی پہ کہ نہ چکو کی مسئلہ ہے یہ پارسل ہے ابھی ہم اس پارسل کو کھولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن اور جو چیز میں نے آرڈر کیا وہ دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے یہ ہے یہ ہے جی لپسٹکس لپسٹکس آرڈر کیسے ہوئیں کیا سین ہے میں وہ ایک الہگ سٹوڑیا آپ کو کسی اور دن بتاؤں گا لیکن ابھی یہ میں اپنی کجی سیسٹر کو گفت کر دوں گا تو یہ ہے وہ بندہ آ گیا ابھی یہ ایک ہے ایک اور بھی ہے اور وہ چلے باہرحال وہ تو میں نے اس کی کال انرسیو کرنی ہے تو میں نے کال اٹھا لیا میں نے باہر دیکھا اس نے مجھے دیکھ لیا وہ دروازے پہ آ گیا تو وہ اب ایک اور بھی ہے وہ بھی سیم یہ ہی لپسٹکس ہیں تو وہ میں نے اب کیا کرنے میں نے کال اٹھانی نہیں ہے تو بس یہی سین ہے ابھی بندہ آپ سٹیٹی جی یہی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم السلام علیکم سر کے آرکارے آپ بھی ہم جا رہے ہیں جی فزل سینٹر کے اندر اور رے بین والوں کے پاس اور بائیک کہتے ہیں کہ لو نہیں ہے اندر آج جا کے آپ کو دکھائیں گے کہ کون سے لڑکے بائیک سکرہ رہے ہیں اور ہمیں جو ہے نا ان بائی نے بائیک لو نہیں ہی لیا ہے یہ والے جو ہے زبردست ہے بھائی ہلال جو ہے نا رے بل جو ہے نا ان کا شوارما بغیرہ یہ عرصہ دراز سے ہم کھاتے ہیں لیکن میں نے آپ کو کبھی بتایا نہیں آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ میں کافی عرصے کے بعد میں بزارتے ہیں خود بھی دیر بعد ہی آیا دوسرے نمبر میں ہم لیتے ہیں یہاں سے یہ شسٹم رے بل فاسفور شوار میں ہمارے آ چکے ہیں بڑی کوئی کی سرویس کی ہیں آج انہوں نے وقت سے پہلے تھوڑی ہم نے تعریف کر دیا آتو ٹائم پہ گیا ہے تو لیکن ہے کیچپ وغیرہ اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے اور بندے کو ہم بتا رہے ہیں کہ یار کیچپ وغیرہ لا دو لیکن وہ کہتا ہے ایک منٹو کم کھالو دا فیر لے آگے دم آنگے نا میں نیوشہ نہیں ہوں جلے بہرحال دیکھتے ہیں ابھی میں ٹائم نوٹ کر رہا ہوں دیکھتے ہیں کتنی دیر میں ریکھیا آئینے لگے یہ کیچپ وغیرہ چکی ہے اب دوارہ سے ہم نے جو ریزیوم کیا تھا ہم اپنا شٹارٹ کرتے ہیں ہم نے پہلے جو جہن کی چبلیں مار لیں اس کے بعد میں نے جیب میں ہٹ ڈالا اور پیسے نہیں کیا آبا وہ دوست بندے کا بلا اس کے ایزی پیسہ میں میں نے پھینکے ہیں تو اس نے اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں خود ان کو دے دوں گا ابھی ہم واپس گھر آ چکے ہیں اور دوبارہ سے ابھی میں تو روٹی کھانے لگوں دوبارہ سے واقعوں کے وہاں پہ جو شوارما کھایا تھا وہاں بستی اتنی ہوگی تھی تو وہاں پہ حضام ہوگیا اور ہوا کچھ یوں تھا کہ مجھے تھا کہ میرے پاس پیسے ہیں اور پیسے میرے پاس بسکلی نہیں تھی میں نے کچھ سمان وگرہ لے لیا تھا اور میرے ذہن میں بالکل نہیں تھا کہ میں نے وہ سمان لیا ہے وہاں پہ جا کے ہم نے بیٹھے پھر جو ویٹر کے ساتھ جو سینچہ کر کیا وہ آپ نے پہلے دے کیلئے تو وہ کرنے کرانے کے بعد جب میں نے بٹوا وہاں پہ جا کے کھولا اندر دیکھا تو پیسے ہی نہیں ہیں اس سے پھر میں نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں میں نے کہا آن لین کر دیتا ہوں جب ہمارے پاس کوئی سسٹریم نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی طریقی نہیں ہے نے کہا گھنیا کہ میں نے کیسے ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کہ میں بھی کھائوں سے کر سا کر دیتا ہوں میں نے کہا آپ کا وای فائی ہے کہتا ہے نہیں تو وای فائی بھی نہیں کہتا نہیں وہ آپ کے ویسی سینڈ ہو جاتی ہیں وہ کوڈ بغیرہ ہوتا ہے میرے حال سے جائز کیش کہنا کوئی کوڈ ہوتا ہے وہاں سے ٹریکٹ بھی سینڈ ہو جاتی ہیں اگر نیٹ نہ بھی ہو وہ بھی نہ ہوا پھر میں نے کہا جی میں نے بینکنگ اپلیکیشن سے سینڈ کرنے ہیں تو فائنل جو پھر یہ ہوا کہ اس نے پھر ساری بستی کرنے کرانے کے بعد پھر جب عزت کا کچڑا ہو گیا نا پھر اس نے کہا جی میرے پاس ہاتھ سپارٹ آپ ایسے کریں ہاتھ سپارٹ میں آن کرتا ہوں آپ کنیکٹ کر کے تو آپ جو ہے نا پیمنٹ کر دیں تو پھر میں نے کچھ پیسے ویسے دی یہ باقی جو تھے اب وہ میں نے اپنے اکاؤنٹ سے جو ہے اسے سینڈ کر دی ہاتھ سپارٹ لے گئے اور وہاں سے ایسے کر کے نیچے نظریں چڑھاتا ہوا ہم نکلے واپس اور واپس نکلے ہم تھوڑا اس طرف گئے اور جاگ پھر ہم برینڈوں میں بڑ گئے پیسے دے میں ہے نہیں اور ہم پھر ہیں برینڈوں میں اور برینڈ پہ ہ ہم نے کیا دیکھا وہ ملاحظہ فرمائیے گا ان پہائی مہنگے مہنگے کوٹ اور زیرو پرسنٹ اسکاؤنٹ کے ساتھ تو وہ مہنگے مہنگے کوٹوں کا آنند لے کر ہم پھر واپس آگئے ہیں ابھی اور ابھی آکے روٹی رکھی ہے روٹی کھائیں گے کیونکہ وہ جنابِ علی وہ وہیں پر حضم ہو گیا ہے امید ہے کہ آج کا یہ ویلاغ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی یا شیئر جوڑ کیا کریں مزیدار ہوتے ہیں ان کو بھی مزا لینے دیں اور تیسرے نمبر پہ اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو جنابِ علی فالو وغیرہ کر دیں لائک کر دیں اور آج یہ ویلاغ کو رہی تک رکھتے ہیں ملتے ہیں آپ کو کل ٹیل دین میں نے جب ان کو کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کیش نہیں ہے میرے پاس اگر پھر آئیو آڈک اونلائن پیمنٹ دا آپشن نہیں میں پھر دکھلو گیا میں پھر ان جب ویٹر جی دی ایسی پہلے نوان دے رہے ہیں اوہ بیگ نوالی کھلوتا ہیو بھی ہلیا ہی نہیں میں کا جا کوئی آڈر لیا ہے آہ ہی ٹھیکن